دوستو میں ہوں اکتر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سی بی سی نیوز آہستان دوستو کورونا کا لوگ ڈاؤن جاری ہے قریب گیارہ دن ہو چکے ہیں اور آنے والے دس دن تک اور یہ چلنے والا ہے لوگوں پر تو اس کا اثر ہوئی رہا ہے لیکن جانوروں پر بھی اثر ہونا ہے خاص کر کے وہ جانور اور ان جانوروں کی وجہ سے لوگوں کے جو بڑے بڑے دھندے تھے وہ چوپٹ ہو چکے ہیں ہم بات کر رہے ہیں مرگیوں کی اجمیر کے پولٹی فارم میں مرگیوں کو کھلانے کے لیے دانا نہیں ہے مجبوری میں انہیں گائے کا چارہ کھلائے جا رہا ہے پچھلے ایک ہفتے میں یہاں قریب 25 ہزار مرگیاں بھوکے مر گئی 50 لاکھ انڈے سڑنے کی کاغار پہ ہیں لگ بک 60 لاکھ مرگیوں میں سے 10 لاکھ بھوک کے قارن بیمار ہو چکی ہیں ہائیوے سے سٹے کئی پولٹی فارم مالکوں نے ہزاروں کی سنکیہ میں جندہ اور مریوی مرگیاں کو سڑکوں پر چھوڑ دی ہیں راستری انڈا سمنویک سمیتی کے ادھیاکش ڈاکٹر راج کمار جیسوال کا بیان آیا کہ اجمیر جلے میں ہر مہینے پولٹی فارم کا کاروبار قریب 75 کروڑ روپے کا ٹرن اوور ہوتا ہے لیکن اس لوگ ڈاؤن کے قارن اب تک 40 کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کہیں پولٹی فارم کہیں پہ بھی ان کے سپلائی نہیں ہو پا رہی ہے مرگیوں کی کہیں سپلائی نہیں ہو پا رہی ہے ڈیلی گاڑیوں میں بھر کے یہ شہر در شہر جاتی تھی پورے راستان میں جاتی تھی اب یہ مرگیاں کہیں نہیں جا پا رہی ہیں کہیں نہ تو مرگیوں کو ان کو خریدنے والا ہے اور نہ ہی ان کو وہاں سے کوئی لاکے دینے والا ہے اور اسی وجہ سے ان کو چھوڑا جا رہا ہے کوئی جندہ کوئی مری ہوئی اور اگر یہ حساب دیکھا جائے تو اس پولٹی فارم کے جو دھندہ ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے پچھلی بار حالانکہ لوگ ڈاؤن نہیں تھا لوگ ڈاؤن کے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کروڑا کی وجہ سے مرگیوں کی جو لوگ بھاگ جو اس کو کھا رہے تھے انہوں نے کھانا بند کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے پچیس سے چالیس پچاس ساٹھ روپے کلو جو مرگیاں ملنے لگی تھی جو ایک سو ساٹھ ایک سو اسٹی دو سو روپے کلو بھیلا کر دی تھی ان کا بھاؤ گر کے پچاس سے بھی کم ہو گیا تھا آگے کیا ہوگا یہ آنے والا وقتی بتائے گا سی بی سی نیوز رادستان کی یہ خبر آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا چیلنج سبسکرائب کریے پاس میں دیکھ رہے بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب بھی ہم آپ کے لیے کوئی خبر کوئی جانکاری لے کر آئیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچے اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا پیج لائک کریے اگر آپ انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں